بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عراق کے مشہور شہر کربلا میں جیہا اس مقدس مقام میں جہا ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے نوا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناحق خون بہایا تھا آج وہاں پر حسین کے نام لیوہ حسین سے محبت کا دم برنے والے شیعہ زاکرین کن بدکاریوں میں ملوث ہیں یہ سن کر آپ کو شاید حیرت کا جٹکہ لگے مگر آپ کو جٹکہ لگنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان حرام کاریوں کے لیے یہ بدکار شیعہ مولوی زاکر اور مجتحد سہارہ بھی شیعہ مذہبی سے لیتے ہیں عراق کے مشہور مقدس مقام کربلا میں شیعہ زاکر نکائے متقی آڑ میں کس طرح کمسن لڑکیوں کی دلالی اور جسم فروشی کے گناونے دندے میں ملوث ہے بی بی سی کے رپورٹ کی روشنی میں یہ خوفناک انکشاف آج کے اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں رکھیں گے لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو ہم بی بی سی کے اس مشہور رپورٹ کا کچھ حصہ بھی دکھاتے ہیں وہ بھی آپ کے خدمت میں رکھتے ہیں جو گزشتہ دنوں عالمی میڈیا پر بہت زیادہ مشہور ہوا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی سی کے ایک رپورٹر خاتون عراق کے اس مقدس مقام میں بڑی ہی سمجھداری سے ہوشاری سے داخل ہوتی ہے یہ وہ مقام ہے جسے شیعہ مذہب میں بڑا تقدس حاصل ہے پوری دنیا سے شیعہ ظاہرین اس مقام کو دیکھنے کیلئے آتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں بڑے ہی عقیدت اور محبت سے یہاں پر آتے ہیں یہ وہ مقام ہے جسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی جگہ بھی کہا جاتا ہے مگر یہاں پر ان کے مذہب کے پیشوا اور مقتدہ لوگ کن بدکاریوں میں اور کن غلازتوں میں ملوث ہیں یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ اس قسم کے بدکار لوگ بھی ہو سکتے ہیں جی ہاں مذہب کے لبادے میں اور اس مذہب کے لبادے میں جہاں پر نکائے متقو ایک اہم مقدس فریضہ بھی سمجھا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس ویڈیو میں دو مولویوں کا زاکروں کا مجتہدوں کا آپ انٹریو سن سکتے ہیں خفیہ طور پر ان کی ریکورڈنگ کی گئی ہے ان میں سے ایک کا نام ہے رات یہ جس کی داڑی نہیں ہے اور موٹا سا جو آدمی ہے اس کا نام ہے رات اور جو دوسرے آدمی ہے جنہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے یہ ہے شیخ سلاوی آپ کو یہاں پر عجیب بات یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ عراق کے جو سب سے بڑے عالم دین ہیں وہاں پر شیعہ مذہب کے آیت اللہ العزمہ علی سیستانی یہ اس کے مقلد کہتے ہیں خود کو آپ یہاں پر دیکھئے یہ دونوں باقاعدہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کمسل لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلق رکھ سکتے ہیں نکائے موتا کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ جواب کیا دیتے ہیں حیرت کی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کا خوارہ پن قائم رہے آپ چو سکتے ہیں چھاتیوں کو آتھ لگا سکتے ہیں اور باقی کے سارے مراحل آپ کر سکتے ہیں اور اگر دوسرے اس آدمی کو آپ دیکھیں گے جس نے پگڑی بینی بھی ہے یہ کہتے ہیں کہ نو سال تک کی عمر ہو بات نہیں ہے یعنی اگر ایک تڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ سوچ بھی لے کہ شیعہ مذہب میں نکائے متاجائز بھی ہے تو کیا اس قسم کی معصوم بچوں کو نو دس سال کی بچیوں کے ساتھ اس قسم کی غلازتیں اور پھر آپ کو یہاں پر عجیب بات یہ بتائیں کہ صرف اتنا ہی نہیں یہ فتوے بھی نہیں دیتے ہیں بلکہ یہ دونوں حضرات جو کہ منظر عام پر آگئے ہیں باقاعدہ دلالی کا فریض سر انجام دیتے ہیں اور جب یہاں پر لوگ آتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے لڑکیوں کا بھی انتظام کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مختصر سا کلپ بھی آپ دیکھئے اس کا ترجمہ آ رہا ہے یہاں پر اور یہاں پر آپ کو اس سے بھی بڑی عجیب بات یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو مطا ان کے مذہب میں اگرچہ جائز ہے لیکن پھر معصوم بچیوں کے ساتھ اس قسم کی درندگی اور اس کا فریضہ بھی مذہبی لوگ جنہیں یہ لوگ اپنا پیشوا اور مقتدہ سمجھتے ہیں اور یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر شیعہ مذہب میں مطا جائز بھی ہے تو اسے آپ عام نکا کی طرح ایک نکا بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن اس مطا کے آڑ میں یہ جو دندگ ہو رہا ہے اس پر کیوں خاموشی ہے اس ریپورٹ کے آنے کے بعد شیعہ مذہب کو ان کے ماننے والوں اسے اپنے آپ سے ہی سوال کرنا چاہیے کہ کیا ایک ایسا کام جسے دین اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور اسے جائز قرار دے کر کون سی راہ ہموار کی جا رہی ہے اور کن بدکاریوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس کے آڑ میں ان کے دین پر اور ان کے مذہب پر مسلط غنڈے مذہبی غنڈے کیا کر رہے ہیں یہ ایک سنجیدہ فکر رکھنے والے شیعہ کے لیے بہت پڑا سوال ہے ان لوگوں کے لیے قطن نہیں جو اندے مکلد ہے اور جو ہر چیز کو ٹھیک کہتے ہیں جو اکل سے نہیں سوچتے ہیں وہ یہ ویڈیو بلکل بھی نہیں دے کے اس ویڈیو میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے البتہ وہ اگر گالیے دینا چاہتے ہیں تو شوک سے گالیے دے دے مگر گالیے دینے سے حقیقت چپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے تو حقیقت بلکل بھی نہیں چپے گی یہ وہ حقیقت ہے جو بلکل منظر عام پر آ چکی ہے کہ شیعہ مذہب میں جو کہ نکائے متا جائز ہے اگر اسے جائز بھی قرار دیے جائے اس پر ان کے ساتھ دلیلیں بھی ہو تو ٹھیک ہے اس پر ہم بحث ہی نہیں کرتے مگر نکائے متقی آڑ میں ان کے علماء ان کے ذاکرین ان کے مشتہدین کیا کر رہے گے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان گیا مقرر آرز ہے کہ یہ سوال گے ان کے لیے جو اقل رکھتے گے سمجھ رکھتے گے جو پڑے لکھے گے جاہلوں کے لیے اس سوال سے کوئی واسطہ نہیں وہ شوق سے اس کام کو کرے اور اس کے جواز کے لیے دلائل بھی ڈھونڈے شاید وہ بھی مل جائے سوال ان کے Maurice اقل رکھい جاہلیں ان کے علماء simulated ان کے ولی時 کم کے لیے اقل رکھتے ہیں ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے آپ سوال